ہیلو دوستو نمشکار سواغت ہے آپ کا ایڈوانس ایگری کلچر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈو کے ماندھی ہم سے آپ کو بتلانے والے ہیں کریلے کی انت سفل بے گیانے کھیتی کی اے ٹو جیڈ شمپونڈ جانکاری کریلے کھیتی کب اور کیسے کرنا چاہیے کون کون سی سمجھے ہیں آتی ہیں سانتھی ہلکے کیٹ ناسک دوائی ہیں راستہ میں کوروبرہ کھات کے سانت ساتھ بیماریوں کا ایلاج کیٹ پرمندھر اور جو فنگس آتے ہیں جو وائرس آتا ہے لامو جگ وائرس آتا ہے تو سمپونڈ شما دھان اس ویڈو کے ماندھی ہم سے بتلانے والے ہیں اور ساتھی آپ کو بتلانے والے منڈب کے ستیار کرے ایک ایک کلوں کیتنی لاغت لگتی ہے لاب لائپ سائیکل منافع سے نیٹ پروپیٹ تک یعنی پلانٹیشن سے ہارویسٹنگ تک کی سمپونڈ جانکاری سیئر کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈو کو لائک کر دیجئے ادھک جانکارے کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پر ہی فولو کر لیجئے سب کمار جیرو پنچانب چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو انکول سمائے تو برسانت کے لیے آپ جون جولائی اگست اسپیسل جولائی اور اگست کافی وڑھیا ٹائمنگ مانی جاتی ہے وہیں گرمیوں پر آپ دسمبر جنبری پر آپ بوائی کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں جلوائیو اور ٹیمپریچر تو دوستو کریلے کی کھیتی مدھیم تاپ کرم کی کروپ ہے اور جہاں پالا لگتا ہے ٹھنڈ کے دنوں پر بہاں اس فسل پر پالا لگنے کی پوری پوری شمبھامنا رہتی ہے تو اس فسل پر جو تاپ کرم کی اگر بات کریں تو نیونٹم ٹیمپریچر چودہ پندرہ ڈگری سیلسیس اور ادھکتہم تیس پینتیس چھتیس سینتیس آر تیس تک چل جاتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کی اوہسا تاپ مان فلابرنگ سٹیج پر رہے ہیں اٹھائیس سے لے کے بات تیس تیس تک چل جاتا کوئی دکت کی بات نہیں رہتی ہے جتنا اچھا مدھیم موشم ہوگا تاپ کرم ہوگا اتنی ہی اچھی اوپج دیکھنے کے لیے ملے گی ہائی ٹیمپریچر پر فلابرنگ ڈروپنیس کی سماشیہ آتی ہے تو کریلی خیتی لگ بھگ لگ بھگ سبھی کسان بھائی کر سکتے ہیں اور ٹیمپریچر یادی چالیس پینتالس کی اوپر جاتا تھا تھوڑا سا فروٹنگ سیٹ ہونے میں دکت ہے دیکھنے کے لیے ملتی ہے دکت فیس کرنا پڑتا ہے بات کر لیتے ہیں بھومی اور خیت کی تیاری تو دیکھئے بھومی کے اوپر بات کریں تو کریلی کی خیتی کالی مٹی کالی دو ماتے چکنی دو ماتے پیلی مٹی مدھیم بھومی ہے یا پھر لال بھومی ہے تو لگ بھگ لگ بھگ سبھی پرکار کی سویل پر آپ کریلی کی خیتی کر سکتے ہیں بس مردہ کی پی ایچ ویلو فائی پوائنٹ فائی سے لے کر سیبن پوائنٹ فائی تک چل جاتی ہے اتنم جل لکاس کا پربند ہونا چاہیے اور اوپیوکت جیباسم پدات والی سویل پر ہمارے جو فارمارس ہیں خیتی کر سکتے ہیں اور وہیں خیت کی تیاری خیت کی تیاری جب بھی آپ کر رہے ہیں خیت کی چاروں طرف ساپ سپائی ہونا چاہیے اور نیل گاہ جیسے پریشان کرتی ہیں تو پھینسنگ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو خیت کی تیاری سرپرثم میڈیم گہرہ میں چلے والے کلٹیویٹر دکھ پھر دو تحل سے پہلی اور دوسری پلووینگ کرانا چاہیے اور مٹی کو بھر بھری کرانے والے انتھ روٹا بیٹر سے ہمکو ٹھیک طریقے سے مٹی کو بھر بھری کرانے والے خیت کو سمتل کرانے والے اس پرکار خیت کی تیاری کرنا چاہیے یہ دوستو بات کرتے ہیں انتھ سیل کس میں جو کی کافی اچھا اتھپادن پروڈکسن دینے والی ویسٹ بیر آئیٹی کے بارے میں ڈسکسن کرتے ہیں تو راسی ہائیویز کی نور جی رو چھبیس آتی ہے یو ایس ایگری سیٹس کی ایس ڈیولو آٹ سو دس بیر آئیٹی آتی ہے ننہمز کی امن سری کے نام سے آتی ہے وی اینار کی آکاس اور ایسٹ ویسٹ سیٹس کی پراچی کے نام سے آتی ہے اور کلاوس کی انوسکا ایف ون کے نام سے آتی ہے تو ان بیر آئیٹی کا آپ سیلکسن کر سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ اتھپادن دینے والی کوئی کس میں ہیں تو آپ کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں ویڈ تیار دیکھئے یعنی آپ ویڈ بدھی سے کھیتی کر رہا ہے تو اچھا اتھپادن پر رابط ہوتا ہے بیڈ تیار کرنے کے لیے آپ کو بیڈ میکر یا پھر ویڈ رائزر سے آپ بیڈ تیار کر سکتے ہیں اور بیڈ کی آپ کو جو چوڑائی رکھنی ہے ڈھائی سے تین فٹ بیڈ سے بیڈ کے دوری آپ کو تین فٹ رکھنی ہے اور بیڈ کی اونچائی آپ کو ایک فٹ رکھنی چاہیے اس پرکار جو آپ ویڈیو پر دیکھ رہا ہے بیڈ میکر سے آپ کو ٹھیک طریقے سے ویڈ پرپریشن کرانا چاہیے آئیے دوستو بات کرتے ہیں ملچنگ پیپر تو دیکھیں کریلے کی فصل پر کتنے میکرون کا ملچنگ پیپر لگانا چاہیے تو کریلے کی فصل بیڈی ٹیبل کروپ ہے چار پانچ مہینے چل جاتی ہے تو اس پر آپ بیس سے پچیس میکرون کا ملچنگ پیپر آپ لگا سکتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ڈریپ ایریگیشن ٹپک سی چاہیے تو آپ سولہ ایم ایم یا دیڈریپ کو انسٹرول کرتے ہیں تو ایک ایک اکڑ میں یا دی پیپسی ڈریپ ہے تو دس بارہ ہزار روپے کا خرچ اور یا دی دریپ کو آپ لگا دے سات آٹھ سال گیارنٹی بارا تو 35,000 روپے کے آسپاس ایک اکڑ کا خرچ آتا ہے اور وہیں ملچنگ پیپر ایک اکڑ کا خرچ تقریبا تقریبا دوستو آپ یہ مان لیجے دس بارہ ہزار روپے کے آسپاس ایک ایک الکہ کھرچ آتا ہے یہ فرینڈز بات کرتے ہیں بیسل ڈو جانی بوائی کے سمائے کھات تو جب ہم سوئنگ کرتے ہیں بوائی کرتے ہیں ویڈ تیار کرتے ہیں تو اس سمائے کون کون سی کھات دینا ہے ڈی ای پی ڈا یا مانیم فاسپیٹ ہم کو دینا 50 کلوگرام سنگل سپر فاسپیٹ اور ابراہ خاص 100 کلوگرام اور اے موپی میوریٹ او پوٹاس 35 کلوگرام اور دیما کی بھی شمشتیا ہے تو فرٹیرا ہے یا پھر کارو فیورون ہے یا پھر کلوپاری فاس ہے یا پھر فپرونیل ہے ان کا آپ 3 کلوگرام پرتی ایک الکی در سے ان سبی کو مکس کرنا ہے اور ساندھی دو ٹرولی گوبر ایک خاد سبی کو بیٹ کے اوپر آپ کو دینا ہے اور آپ کو ٹھیک طریقے سے بیٹ تیار کرنا ہے اس پرکار آپ کو بوائی کے سمائے یا ان خادوں کو دیتے ہیں تو یقیناً کافی اچھا اوپاج کافی اچھے سے فسل وڑھوار لینے والی ہے پرتی ایک الکی سیٹس ریکوارمنٹ یا دی ہم کریلی کی کھیتی ایک ایک الکی پر کرتے ہیں تو کتنے پودھے اور کتنے سیٹس کی اب سکتہ پڑھنے والی ہے آئیے سمجھتے ہیں یا دی ہم سنگل لائن پر پلانٹیسن کرتے ہیں یعنی ایک ویٹ پر یا دی ہم ایک لائن پلانٹیسن کرتے ہیں تو اے مان لے جیئے پانچ سو سے چھے سو گرام سیٹس کی ریکوارمنٹ پڑھنے والی ہے یا دی ہم ایک ایک اکڑ پر پودھے لگاتے ہیں تو چار ہزار سے پانچ ہزار سالے پانچ ہزار پودھے ایک اکڑ میں لگ جاتے ہیں تو اتنے پودھے کی آبستکت پڑھتی ہے پھر پانچ سو سے چھے سو گرام سیٹس کی ریکوارمنٹ پڑھتی ہے ہائیبریٹ کسموں کو ہی آپ کو سلیکشن اور چناب کرنا چاہیے جو کی پائرس کی پرتی سہن سیل کسم ہے ہونکہ ریلے کی نرسلی تیار یعنی پودھے سالہ کس پرکار تیار کرنا ہے تو آبستک سامگری میں دیکھیں انہ سیل ہائیبریٹ ویرائٹی کا آپ کو چناب کرنا ہے ناریل کی خات پلس بارمی کمپوشٹ یعنی پلاسٹک پروٹری سے کیسے آپ نرسلی تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو پلاسٹک پروٹری کی آبستکتہ پڑھنے والی ہے آبستکتہ انوصار یعنی ایک اکڑ میں ہم کو پانچ ساڑھے پانچ جار پولی تیار کرنا پڑے گئے ہم سنگل لائن پر پلانٹیشن کرتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے بارمی کمپوشٹ اور ناریل کھات کا مصران تیار کر لے اور ٹھیک طریقے سے نامی ہونا چاہیے جو مصران ہیں اسی میں دکون ناسک کو ہی ملا لیجئے پچاس سے سو گرام اور ٹھیک طریقے سے مکس کر کے پلاسٹک پروٹری میں کچھ اس پرکار آپ کو بھار دینا اور ایک ایک بیجوں کی بہائی کر کے تین سے چار دنوں تک آپ کو ملچنگ پیپر میں کبھر کر کے جیرونی سنتا کی اچھا ہو جائے تو آپ کو باپس ہے جو آپ نے جھوپڑی یا پھر گرین نیٹ یا پھر سیڈ نیٹ کھینچی ہے تو اس کے نیچے آپ نکال کے رکھ دیجئے اور صبح سام آویش شکتہ انسار آپ کو سچائی کرنا ہے اور یادی رس چوسک کیٹو کا پرکوب دیکھنے کے لیے مر رہا ہے تو آپ کو نیم اوائل ہے ایمیڈا کلورپرٹ کا سپری کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک ایمیل یا پھر فنگس کا پرکوب دیکھ رہا ہے پون نا سکھ ایک لیٹر پانی میں ایک گرام کی در سے آپ سپری کر سکتے ہیں اس پرکار یادی آپ نرسری تیار کرتے ہیں تو ماتر 20 سے 25 دنوں میں ٹرانس پلانٹ کے لیے نرسری تیار ہو جائے گی تو اس پرکار ہماری کسان بھائیوں کو آئیے بات کرتے ہیں پلانٹیسن کریلے کی کھیتی جب آپ کرتے ہیں تو کس پرکار آپ کو پلانٹیسن کرنا ہے پلانٹیسن اینڈ پلانٹ ڈسٹینس تو دیکھئے پودھی سے پودھی کی دوری آپ کو دو سے ڈھائی فیٹ رکھ سکتے ہیں دو فیٹ کافی اچھا مانا جاتا ہے اور آپ کو بیٹ سے بیٹ کی دوری آپ کو تین فیٹ رکھنی ہو سینٹر سے سینٹر کی دوری ساڑھے چار فیٹ آپ رکھ سکتے ہیں ساڑھے چار سے پانچ فیٹ تو اس پرکار آپ بانس کی مچان بیدھی سے بھی آپ بانسوں کو گڑھا کر بمبو کو گڑھا کر اس پرکار منڈپ تیار کر سکتے ہیں مچان بیدھی سے بھی ہمارے کسان بھائی کھیتی کر سکتے ہیں کرے لے کی تو اس پرکار پودھی کی دوری آپ کو دو سے ڈھائی فیٹ آپ کو رکھنی چاہیے اور ایک بیٹ پر سنگل لان پر آپ کو پلانٹیشن کرنا چاہیے جب ہماری نرسلی تیار ہو جاتا تو ایک ایک پودھی کی آپ کو پلانٹیشن کرنا چاہیے ہلکے ہاتھوں سے اگدام پریس کرنا چاہیے اور پودھ اگدام سیدھا رہنا چاہیے اور ملچنگ پیپر میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے کرے لے کی فصل پر سیچائی یعنی ایریگیشن تو ہم کو سیچائی کے سپرکار مینیجمنٹ کر کے رکھنا ہے جس سے نیمی ٹوڈ یا پھر کوئی ان سمشیان نہ آئیں تو اس کے لیے سیچائی کو آپ کو ویبستت کرنا بہت ہی ضروری ہے تو سیچائی کے سپرکار کرنا ہے دیکھیں یعنی آپ ڈرب سے خیتی کر رہے ہیں سولہ ایم ایم ڈرب لگائیں ٹپک سیچائی سے خیتی کر رہے ہیں تو دو دو دنوں کے انترال پر آپ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے بھی یعنی سیچائی کرتے ہیں تو بارٹر مینیجمنٹ کو سدار کے رکھ پائیں گے اور یعنی آپ نالی بریستے اوپن فیلڈ فارمن کر رہے ہیں تو آٹھ سے دس دنوں کے انترال پر یعنی آپ سیچائی کرتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں اس پرکار آپ کو آبش سکتا انوشہ اور سیچائی کرنا چاہیے بہت زیادہ زیادہ سیچائی کی آبش سکتا نہیں ہوتی لیکن گرمیوں کے دنوں پر تھوڑا سا جلدی جلدی سیچائی کرنے کی آبش سکتا ہوتی ہے خرپتوار کی روک تھام یعنی ویٹ کنٹرول تو کرے لگی فصل پر جتنی زیادہ فیلڈ ہمارا کھیت میں ساپ سپائی رہے گی اتنا ہی اچھی سے فصل گروئنگ لے گی فصل ہری بھری رہے گی اور ساپ سپائی ہونا بہت ہی جہروری ہے تو خرپتوار کو کنٹرول کرنے کے لئے مجدوروں کی ساہیتہ سے بیٹ کنٹرول آپ کو کرنا چاہیے نرائی گلائی پر بسیس روپ سے دھیان رکھنا چاہیے یعنی آپ دونوں بیٹ کے بیچ میں یعنی خرپتوار اکچوکا ہے ملچک ڈرب میں خیتی کر رہا ہے تو مجدوروں کی ساہیتہ سے آپ ہے خرپتوار نہ سکتا بھی اس پر کر سکتے دونوں بیٹ کے بیچ میں لیکن خرپتوار جو گلاف سیٹ ہے وہ فسل میں نہیں پڑنے چاہیے بانکہ آپ مجدوروں کی ساہیتہ سے بھی خرپتوار مکت فسل رکھنا چاہیے نرائی گلائی کر رہے تو پہلی نرائی گلائی 20 سے 25 دن اور دوسری نرائی گلائی 55 سے 60 دن اور تیسری نرائی گلائی آپ کو 80 سے 50 دن کی آسفات جب فسل ہوتی ہے تو آپ کو پروپر نرائی گلائی کرانا چاہیے فسل میں خرپتوار مکت فسل رہے گی تو فسل ٹھیک طریقے سے پیدا بار دے گی کریلے کی فسل پر اسپری سیڈول بہت ہی جاروری اور مہتپونڈ ٹاپیک اور بسا ہے اسپری سیڈول کیوں کیونکہ کریلے کی فسل پر کئی پرکار کی سمشیاں بیماری آتی ہیں جیسے فل مکھی سفید مکھی اس کے علاوہ رش چوسا کیٹ ہریلی سنڈی اور پھلی چھیدک ڈاؤنی ملڈیوڈ ڈاوڈری ملڈیوڈ اور لیپ سپورٹ جیسے سمشیاں آتی ہیں اسپیسال ایلو موزک بائیرس کوکڑا روگ ہے تو اس کے لئے دیکھئے فل مکھی سفید مکھی کے لئے آپ یہ کام جارور کریں پیلا ٹریپ لگائیں اور فروٹ فلائی پھیرو میں ٹریپ کو جارور لگائیں ایک اکڑا بیس فیس اور پیلے اور نیلے ٹریپ کو جارور لگائیں پندرہ پندرہ پھر سستی رہتے ہیں اور رشچوسک کیٹ چپک جاتے ہیں تو اس سے کافی حد تک ہم کو راحت ملتی ہے رشچوسک کیٹوں سے آئیے بات کرتے ہیں فسال کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کوئی بیماری نہ آئے روگ نہ آئے تو اس کے لئے دن کے حساب سے ہم آپ کو ڈوج بتا رہے ہیں فرسٹ اسپری پہلا اسپری اور جو بھی اسپری بتا رہے ہیں پندرہ لیٹر کی در سے بتا رہے ہیں یعنی ایک پمپ میں اتنا ڈوج آپ کو لینا ہے جتنی پمپ بنتے ہیں ایک اکڑا میں اتنے آپ اسپری کر سکتے ہیں تو فسٹ اسپری ٹرانسپلانٹ سے دس سے پندرہ دن کی آسپاس کی کروپ ہوتی ہے تو کون پھر دور انسیکٹی سائٹ ہم کو یعنی ایمیڈا خلور پریڈ لینا ہے سترہ دسانہ آٹھ پرسنٹ اس ایل کو لینا ہے دس ایمیل اور ایم پیتارس مینگ کو جب پچھتر پرسنٹ تیس گرام ان دونوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی میں گھول کر کے اسپری کرنا چاہیے سیکنڈ اسپری بیس سے پچیس دن کی گروپ ہوتی ہے تو سیجنٹا کی اکتارہ تھامی تھوکزان چھے گرام لینا چھے گرام سے لے کر دس گرام اور انٹرکول یعنی پروپی نیب ستر پرسنٹ ڈالو پی پھپون ناسکو چارس گرام ان دونوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی گھول کر کے اسپری کر سکتے ہیں تھرڈ اسپری ٹرانس پلانٹ ستیس سے پینتیس دن کی آس پاس کی ہوتی ہے تو یو پی ایل کمپری کی لانسر گول جس میں ایسی فیڈ بھی ہے اور ایمیڈا کلورپرد بھی ہے 35 گرام لینا اور سیجنٹا کی کوانٹس چارس ایمیل لینا پندرہ لیٹر پانی گھول کر کے آپ کو اسپری کر دینا ہے آئیے دوستو بات کار پھورت اسپری پر چالی سے پینت آلیس دن ادامہ کی اگاری ایسی آتی چالیس گرام ان دوانوں کو اسپری کر سکتے ہیں چھٹو اسپری ساٹ سے پیس دن کریس پر 10 گرام 8 سے 10 گرام UPL کی ساپ فنگی ساٹ 30 گرام ان دوانوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی گھول کر سکتے ہیں تو آپ کو اسٹیکر ملا کر ہی اسپری کرنا چاہیے سیبنت اسپری ستر سے پچھتر دن کے آس پاس کی کر ہوتی ہے تو وائر کمپنی کی سوری مل انسیکٹی سائیڈ وار آی ایمیل ان ٹرکول چالیس گرام پھینٹا پلس ڈون ایک دس ایمیل ان تین کو مکس کر کر آٹھ بھائی اسپری ایسی پچاس دن دن نو سپری نبی سپری دن کی آس پاس سپری گرام اگاڈ ایسی تیس ایمیل پلان او ایمیل ان تین کو مکس کر پند لیٹر پانی گھول کر سپری آپ کو کر نا چاہیے دس سپری ایک سو دس سو بیس دن کی آس پاس سپری سو گرام سولو بان یعنی آپ کو ایمیڈا کلورپری اور بیٹا سائپلو تھرین انسیکٹی سارٹ جو آتی وائر کمپنی سولومن انسیکٹی سارٹ بار ایمیل ان دونوں کو مکس کر سپری کریں گیار بائی سپری ایک سو تیس چالیس دن کے آس پاس کر ہوتی ہے تو وائر کمپنی کی او او سارٹ دن کے مد گروپ ہوتی ہے تو ایس ایل ایمیل سیجنٹا کی رو کو چالیس گرام اسٹیکر ملا کر پندر پانی گھول کر کر دیجئے دیکھئے ہم نے تو کہا یعنی آپ پرمپر طریقے سے کھیتی کرتے چار مہینے یعنی ایک سو ویس دن کی گروپ ٹوٹل لائف سائل ہے لیکن آپ بیگیانک طریقے سے کھیتی کرتے ہیں تو دوستو لگ بھاگ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر دن کی آس پاس چل جاتی ہے کافی بڑھیاں اتھپادن دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو جو ہم آپ سپری بتا رہے جار رہے سب سپری کریں آواز خوادوں کو آپ تین سے چار دن کی انترال پر دو سے تین کلوگرام ڈل سے آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ پھول کی عوستہ پر 0 52 64 12 64 64 0 ان کو 3 4 kg 4 دن کی انترال پر آپ کو پھل کی عوستہ پر ٹھیک طریقے سی سی ٹھو تو 0 0 50 13 45 13 43 13 13 14 14 14 14 14 14 4 4 دن کی انترال پر 4 kg آپ کو خواد چھوڑنا ڈرپس ہیں تو اس پرکار ہمارے کشان بھائی کو بھرٹی کی سن شیدول چلانا چاہیے جو کشان بھائی سادھارا طریقے سے خیتی کر رہے ہیں تو خواد کا شیدول جانوں کے پاس دے کر سجھائی کر سکتے ہیں تو 25 سے 30 دن کی آس پاس کر ہو تی ہے تو ایوریا اور کی کھیتی منڈب بیتی سپیشل بارسانت پر کھیتی کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی سیجن کر رہے ہیں منڈب بیتی سے کھیتی کریں گے تو کافی اچھا پھائدہ ہوگا تو کریلا کی بندھائی جرور کرنا چاہیے یعنی شاکھا کو اوپر چڑھانا چاہیے میٹی پر جو بیڈو پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی لگ بھگ لگ بھگ تین ہزار روپے کی اور میڈی دھاگا جو موٹا ہو یا پتلا سا دھاگا 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 لگ جائے گا تو اس پر کار آپ کو آب سکتا پڑ گی سب سے پہلے جیسے ہی فسال لگ بھگ پہل روپے سے پندرہ سے بیس دن کی ہوتی ہے تو پندرہ 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 پھٹ کے دوری پر بانسوں کو گڑھانا ہے اور بانسوں کو ڈیل پھٹ گہرائی پر ہی ٹھیک طریقے سے گڑھ دینا ہے جس سے ٹھیک طریقے سے منجبوتی آ جائے یدی آپ آجتہ کار منڈب سے کھیتی کر رہے ہیں تو آپ پنگتی سے پنگتی کی دوری آپ کو رکھ رکھ نی ہے لگ بھگ سال چھے فٹ چھے سے سال چھے فٹ آپ رکھ سکتے ہیں چھے فٹ بہت اچھا ہے سال چھے فٹ آپ رکھ سکتے سنگل لان پر آپ کر رہے ہیں تو آئٹ سائٹ چار چار رسی کھیچ دیجئے اور ٹھیک طریقے سے دھاگ سے بنائی کر دینا ہے دھاگ سے بنائی کرنے سے پھائدہ یہ ہوگا کی ساکھ چڑھانے میں آسانی ہوگی تو اوپر بھی چار رسی پیڑ 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 دیجئے اوپر بنائی کرنے کی آب سکتا بلکل بھی نہیں ہے تو اس پر ہمارے کسان بھائیوں کو آیتہ کار بانس کے منڈپ میں منڈپ بنا کر بانس کے مچان بیدھی سے کھیتی کریں تو اچھا لاب پہنچنے بالا ہے تو منڈپ تیار کرنا چاہیے اگر آپ سنگل منڈپ بالا سٹرکچر تیار کر رہے ہیں تو آپ بانس سے بانس کی دوری آپ دس پھٹ رکھ رکھ سکتے ساڑھے تین چار پھٹ آپ رکھ سکتے اس پر کار منڈپ تیار کرنا چاہیے منڈپ منجبوت ہونا بہت ہی جیروری دھاگے کا پریوک جو ساکھا ہوتی ان کو چڑھانے میں ہی پروبلمز کرتا ہے جو آتا ہے بی اے ایس کمپنی کا ایک پرویٹ کمپلیٹ فنگیش سکا سپری آپ کر سکتے ہیں یا پھر بورڈ مکش سپری کر سکتے ہیں پھلوں میں سادند کی سمجھ دیکھنے کے لئے ملتی ہے اور فسل ٹھیک طریقے سے بڑھ بار نہیں لے پاتے ٹیڑھ آتے ہیں تو رش چو سک کیٹ پروپر سپری آپ کو لینا ہے اور ٹریب جرور لگائیں پھل مکھی کے ٹریب لگائیے اس سے اچھا کوئی آپسن ہو ہی نہیں سکتا ہے پھل مکھی کی روک سام کرنا بہت ضروری ہے پھل سڑند کی سمجھ سمجھ ویکلی سپری لینے پڑیں کیوں کیونکہ بائرس کو چاہو ایلو موزک بائرس کو کھڑا روگ ان کو پھیلانے کا کام سب سے زیادہ کرتی سپید مکھی مارٹس اور رش چو سک کیٹ تو رش چو سک کیٹ کے پروپر آپ کو سپری لینے پڑیں گے تو اس پرکار یاد آپ پروپر سپری لیتے ہیں رش چو سک کیٹ کے تو وائرس بھی نہیں آئے گا اور آ بھی گیا ہے ایک دو پر تو ان کو اکھال کے الگ کر دی وائرس کی دبائی نہیں ہے اور ایک اور اپائے ہوتا ہے بائرس کنٹرل کرنے کا کی بائرس کیسے کنٹرل کریں انٹرنیٹ پر ہم بتا نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے انسٹرگرام پر بھی آ جائیے وہاں پر ہم آپ کو جانکاری سیئر کر دیں گی بائرس روکنے کا کچھ اپائے ضرور دوائی تو نہیں ہے اپائے بہت اچھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجی انسٹرگرام پر فالو کر نبی کریلے کی کروپ کی لائف سائیکل تو کریلے کی کروپ ہے ٹوٹل کتنے دن کی فسل ہے تو یہ مالیج کی ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کی آس پاس لگ مال چار مہینے تک چل جاتی ہے تو یہ چار مہینے کی ٹوٹل کریلے کی فسل ہے پر کسان بھائیو کتنا ہم کو دیکھ نی ملتا ہے تو آپ کو چھے سے آٹھ ٹن ہی مل پاتا ہے لیکن جو ہم نے بتائی ہیں ہائی ویرائی ٹی چن سیلیکشن کرتے ہیں تو دس سے بارہ ٹن یعنی سو سے لے کر ایک سو بیس کو نٹل کی آس پاس ایک بدلا رہے ہیں اس سے آپ کو زیادہ ہی دیکھ نے کے لئے ملے گا لگ پندرہ سو ٹن کی آس پاس ایک 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 پج پرابط ہوتی ہے ایک دم سو پرشنٹ بات صحیح ہے تو پادن آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ فصل پر 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 کیٹ دوائیوں کے ڈاؤنی ملڈی اٹھ بلائٹ کے اور رش چوس س کیٹ پر پر خات چلاتے ہیں تو اتھ پادن برد دیکھ نے کے لئے ملنے والی ہے تو آپ کو 19 سیل کس میں ہائیبریڈ ویرائیٹی کا ہی جو اچھا اتھ پادن دیں آپ کے رج کلائیمیٹ کنڈیسن کے حساب سے انہی سوٹیبل برائیٹ کو آپ کو لگانا چاہیے بات کر لیتے ہیں باجار بھاب یعنی مارکیٹنگ ریٹ تو مارکیٹنگ ریٹ کارڑوے کرے لے باجار بھاب ہمیشتہ اچھا رہتا ہے تو 10 روپے کلوگرام سے لے 50 60 روپے کلوگرام تک کی قیمت دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جو ہم نے آپ بتایا ہے اس ٹائم پر یادی آپ کھیتی کرتے ہیں یادی آپ گرمی پر کھیتی کر رہے ہیں تو انگیتی بھی بھائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ برسانت کے دنوں پر کھیتی کر رہے ہیں تو باجار بھاب کافی اچھا ملنے بالا ہے تو مارکیٹنگ ریٹ فلکسی وال رہتا ہے یہ سبھی کسان بھائیوں کو پتا ہے لیکن کڑوے کرے لے کی قیمت ہیں اور باجار بھاب مارکیٹنگ ریٹ ہمیشہ اچھا ہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے آئیے بات کرتے ہیں لاغت یعنی پر ایک 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 سمجھتے ہیں ہم نے اس خرچوں پر لاغت پر ہم نے ڈرپ کو نہیں جوڑا ہے اور ملچنگ پیپر کو بانکہ جو اسپری کے خرچ ہیں ہارویسٹنگ مارکیٹنگ کا بھاڑا یا پھر کھیت کی تیاری ہے یا پھر جو بھی آپ کی کریان ہو رہی ہیں پروسیس سنگ ہو رہ یادی دیکھئے ڈرپ کا ہم نے اس لئے نہیں جوڑا ہے کیونکہ ایک سال یادی آپ لگاتے ہیں تو پانچ سال آٹ سال چل جاتی ہے تو اس لئے آپ ایک سال لگائیے ڈرپ اور لمش سمجھ تک آپ مطلب پروڈکشن نکال سکتے ہیں الگ سال کو بدل بدل کر الگ تو دیکھئے منافع اور وینیفیٹ ہمارا مارکیٹنگ ریٹ پر اور اپج پر کافی زیادہ دیپین کرتا ہے تو دیکھئے یادی ہم کو پچیس روپے کلوگرام کا ہی ریٹ مل جاتا ہے تو پچیس روپے کلوگرام یعنی پچیس روپے کوئنٹل اور ہم لیتے ہیں کہ ایک 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 ڈس یعنی سو کلوگرام اتفادن ہوگا پچیس روپے میں سو کا گوڑا کر دیں گے تو لگ لگ بھگ دو لگ پچاس ہزار روپے کی آس پاس ہمارا منافع ہوگا منافع میں اسے لاغت کو گھٹا دیں گے تو منافع ہے ہمارا دھائی لاغ یعنی دو لاغ پچاس ہزار روپے اور لاغ ہماری پچاس ہزار روپے تو دو لاغ پچاس ہزار روپے میں سو ہزار 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 دیں گے تو دو لاک روپے ہماری نیٹ پروفیٹ سدھ آمدانی آ جائے گی یادی آپ اس پرکار کرے لے کی خیتی کرتے ہیں اور کم سے کم دنوں پر چار مہین یعنی لاغ بھگ لاغ بھگ 120 سے 125 دن کی آس پاس میں آپ ایک اکر سے لاغ دو لاک روپے کی آس پاس کمائی کر شکتے ہیں سب ہی لاغ کٹ کر تو ہم کسان بھائیوں کو یہی ریکمی کریں گی ملچنگ ڈرپ پر آپ مچان بھی سے کھیتی کر رہے ہیں یعنی کرے لے کی تو آپ کو کافی اچھا موٹا منافع آپ کما پائیں گی کافی اچھے سے لاغ ہنویت ہو پائیں گے تو اس پر کڑوے کرے لے کی قیمت باجار بھاب اور منافع ہمیشتہ اچھا دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو ہمارے کشان بھائی یعنی کرے لے خیدی کرتے ہیں تو کافی اچھے سے منافع اور کمائی کر سکتے امبید کرتے اس ویڈیو سے سیکھنے جارون ملا ہوگا یعنی آپ کو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر لائک پر ادھ موسیقی